بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے سیکچر کا ٹاپک ہے کلاسیپیکیشن آف سالونٹ کہ ہمارا پاس کیا ہوتا ہے سالونٹ کو ہم کے صحیحے سے کلاسیپائی کر سکتے ہیں تو سالونٹ کی ڈیفرنٹ پاپیٹیز کی بیس پہ ہم لوگ ڈیفرنٹ کٹیگرائیز کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو کلاسیپیکیشن ہے وہ ہم پہلی کلاسیپیکیشن کرتے ہیں کس بیس پہ کو ایسپٹ کرتا ہے یا پروٹان ڈونیٹ کرتا ہے تو اس ویسے یا اس کریکٹر رسکس کی ویس پہ ہم لوگ کتنے کلاسیز میں سالونٹ کو کلاسیپائی کر سکتے ہیں اس میں پہلے ہمارے پاس آتے ہیں پروٹوجینک دیکھیں پروٹوجینک ٹرم کا میننگ کیا ہے جو پروٹان جنریٹ کریں دیکھیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایسٹ کی کیا ایک کریکٹر رسکس ہوتی ہے کہ وہ پروٹان ڈونیٹنگ ہوتے ہیں یا پروٹان ڈونیٹنگ ہوتے ہیں تو ایسپین کے پہلے ہم لوگ کیا کیا سکتے ہیں کہ جو کیا ہوتے ہیں پروٹان ڈونیٹنگ ہوتے ہیں اس کے لئے ہم ٹرم کیا یوز کر سکتے ہیں پروٹان جینک ہوتے ہیں یہ پروٹوجینک ہوتے ہیں یعنی یہ پروٹان جنریٹ کرتے ہیں پروٹان پروڈیوز کرتے ہیں سلوشن کے اندر پروٹان دینے کی ابلیٹھی رکھتے ہیں اور ہمیں اسی بیس پہ پتہ ہے ببیرہ رُسیجر ہوتی ہے اسیڈی کرکلoud سیکس ہوتی ہمیں پتہ ہے اسیڈ کہ کیا کرتے ہیں پروٹان ڈونیٹ کر سکتے ہیں ہم دونوں ٹرمز کار سکتے ہیں اب دیکھیں اس کی آگے تفینیشن میں یا ایکسپلینیشن میں بھی یہ اللہ ہی secured یہ ٹرم کامی لیاخ camp یہ کیا ہوتے ہیں they can lose پروٹان یو ہم کہہ سکتے ہیں is that they can donate پروٹان دوٹان وازگر ہم پاسی element وتس gegمپل اور ہم دیکھیں کیونکہ ایسے ڈیسوسیٹ ہوتا ہے یا آئنائز ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس سلوشن میں ایڈ پازٹیو کی آئین دیتا ہے اور ہائیڈو آگزل آئین دیتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں پروٹان آئین دیجنوریٹ کر رہا ہے تو ہمیں اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے پروٹوجینک کٹیگوری میں ہمیں اسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں سیکنڈ دیکھیں ہائیڈو فلورک ایسڈ کو مگلے سکتے ہیں جب ہمیں اسے یوز کریں اس کی ڈیسوسییشن ہو تو دیکھیں یہ بھی پروٹوجینک ہے پروٹان پروڈیوسنگ سپیشی ہے نیکس اسٹیک ایسڈ کو بھی ہم لوگ اس کی اگزمپل میں لے سکتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہوتے ہیں پروٹوجینک ہوتے ہیں تو ہوپولی یہ ٹرم کلیر ہوئی ہوگی تو دیکھیں پہلے کون سے تھے پروٹوجینک تھے یعنی پروٹان ڈونیٹنگ تھے تو اسی میں دیکھیں سیکنڈ کون سے ہوتکتے ہیں جو پروٹان اسپٹنگ ہو سکتے ہیں یعنی اس کے لئے پھر ہم لوگ ٹرم کا یوز کریں کہ یہ کیا ہوتے ہیں یہ پروٹوفیلک ہوتے ہیں پروٹوفیلک اب دیکھیں ٹرم کا میننگ ہے پھلک کا کیا ملحب ہوتا ہے ٹرم کی افینیٹی ہے یا اس کی اٹریکشن ہے کس کے لئے فار پروٹان یعنی یہ ایسے سالونڈ ہیں جو پروٹان اسپٹ کر سکتے ہیں جن کے پروٹان کے لیے افینیٹی ہوتی ہے پروٹان کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے اور اسی کو ہم لوگ second name کیا دے سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں basic solvents ہوتے ہیں why because basis کا ہمیں ایک ریکٹر پتا ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں proton accepting species ہوتے ہیں تو اس base پہ ہم کیا سکتے ہیں کہ جو second اس میں ہم لے رہے ہیں solvents لے رہے ہیں انہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سے ہوتے ہیں proto philic ہوتے ہیں اور اب دیکھیں اسی term میں کیا ہے اس کی explanation ہے یا اس کی definition جسے ہم لوگ کہتے ہیں یعنی ہمیں یہ جو line ہے exact line لٹنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمیں جس term کا میننگ پتا ہوگا اس میننگ کو جسے ہم لوگ نے کیا کر دینا ہے translate کر دینا ہے لیکن یہاں پر ہم لوگ نے term لی پروٹو فیلک it means simply ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں ان کی affinity ہوتی ہے for the proton یا یہ proton accepting species ہوتی ہیں اب اگر ہم example میں دیں کیسے کون سے solvent ہیں جو پروٹو فیلک ہو سکتے ہیں تو example میں دیکھیں ہمارے پاس ammonia ہو سکتا ہے امونیا میں دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ lone pair ہوتا ہے lone pair کی وجہ سے یہ solution میں سے proton accept کر سکتا ہے that's why اور has a result ammonium ion generate کرتا ہے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ proto فیلک ہے یا یہ basic in nature ہے second example میں ہم لوگ amines دے سکتے ہیں amines میں بھی دیکھیں ہمارے پاس nitrogen کے پاس کیا ہوتے ہیں lone pair ہوتے ہیں اور اس lone pair کی base پر اس کے پاس ability ہوتی ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے proton accept کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا next step اس میں category آتی ہے وہ آتے ہیں amphiprotic یا amphiprotic solvents amphiprotic یا amphiprotic میل کہ جن کی کیا ہوتی ہیں دونوں طرح کی properties ہوتی ہیں depending upon the situation یعنی کہ ان کا کیا ہوتا ہے dual character ہوتا ہے dual character it's mean کہ یہ کیا کر سکتے ہیں جس طرح سے protogenic solvents ہے یا جو protophilic solvents ہے دونوں کے طرح یہ بھی کر سکتے ہیں یہ proton accept بھی کر سکتے ہیں اور یہ proton lose بھی کر سکتے ہیں یا جو proton donate بھی کر سکتے ہیں یہ کس چیز پر depend کرتا ہے یہ depend کرتا ہے کنڈیشنز پہ ان کنڈیشنز میں ریکشن ہو رہا ہوگا ٹھیک ہو گیا اب اس کی اگزمپل میں ہم لوگ دے سکتے ہیں auto ionization of solvents auto ionization کو انشاءاللہ ہم لوگ separate ویڈیو میں بھی ڈسکس کریں گے ابھی جس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس water جو ہے اگر ہم اس کی auto ionization ڈسکس کریں auto ionization میں دیکھیں water ایک ایسی سپیشی ہے یہ چیز اس میں دیکھیں یہاں پر جو ہائیرو آگزل آئین ہے ٹھیک ہے اس میں یہ لون پیر کے وجہ سے یہاں سے اس کے proton accept کر سکتا ہے جب یہ اس کے proton accept کرے گا حیزرزل جو یہ سپیشی جنریٹ ہو جائے گی یہ کیا بن جائے گی اور یہاں پر جو سپیشی رہ جائے گی یہ کیا رہ جائے گی او ایچ نیگٹیو تو دیکھیں اس میں کیا کام ہوا ہے کہ یہ جو water کا مالیکول اس نے proton accept کی ہے ٹھیک ہے اور اس water کے مالیکول نے proton ڈونیٹ کی ہے یعنی یہ ڈوال کریکٹر شو کر رہے ہیں آٹو ٹائم proton ڈونیٹنگ بھی ہو رہی ہے پرفارمس اور آٹو ٹائم پروٹان accept بھی کیا جا رہا ہے ہم لوگ امونیا میں بھی بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اس کی آٹو آئینائزیشن اور بھی ایسے نان ایکوز یا ملحب اور بھی سالونٹس ہیں ان کی آٹو آئینائزیشن کو ہمیں ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر 2 ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم لوگ آٹو آئینائزیشن کو بھی دیکھیں گے separately نیکس رات ہے ہم ہر پاس اسی کیٹیگوری میں دیکھیں گے اگر ہم سٹوری بنائے ہم لوگ یہ بیس لے کر چلے تھے ہم نے کلاسی فائر کرنا ہے کلاسی فکسن کاملی کرائےیا کیا بنایایا تھا کہ پرون ڈومیٹنگ اپلیٹی ہے یا پرون ڈومیٹنگ تو پہلے ہم لوگ نے دیکھا کروٹان پروٹوجینک ہوتا ہی یعنی جو پرون ڈونیٹ کرتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ پروٹوفیلک ہوتا ہی یعنی جو پروٹان اسٹ کرتے ہیں ہم نے کہا امپی پروٹیک ہوتا ہی یعنی جو پروٹان اسبٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں نیک اس میں جو لاس اپ کٹیگوری آئے گی وہ آئیں گے اے پروٹیک آئیں گے اے پروٹیک مین اے دیکھیں ٹرمین نائیدر یا نن کی جی کے لیے جو ٹرم یود ہوتی ہے ایٹس مین کہ نہ تو یہ پروٹان اسبٹ کرتے ہیں نہ یہ پروٹان کیا کرتے ہیں ڈونیٹ کرتے ہیں لائک اب اس کے اگزمپل میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم ہر پاس اس میں اگزمپل آ جاتے ہیں بندین اس کے اگزمپل میں آ جاتی ہے کلورو فارم کاربن ٹیٹر کولورائیجن سمپلی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے پولر پروٹان موجود ہی نہیں ہوتا لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو پروٹان ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم لوگ اگزمپل دیکھیں پولر پروٹان نہیں ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں کاربن کے ساتھ آئیڈوجن ٹیٹر اور ان کے لیکٹو نیگٹیوٹی ڈیفرنس بہت کام ہوتا ہے دیٹس وائے یہ ایک طرح سین میں نان پولر کرکٹر آ جاتا ہے یہ پروٹان کی فارم جنریٹ نہیں ہوتا نیسٹ جو ہم لوگ کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں سیکنڈ کلاسیفیکیشن وہ ہم کس کرائیٹیریے کی بیس پر کر سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں ہم اس کرکٹر کو یوز کرتے ہوئے کہ ایدر ہمارا سالونٹ پولر ہے یا پھر نان پولر ہے ٹھیک ہو گیا تو اس بیس میں جو ہمارے پاس پہلی کٹرگری آتی ہے وہ آتے ہیں پولر یعنی کے لیے ہم ایک سیکنڈ ٹرم یوز کرتے ہیں آئونائزنگ یا پھر آئونک سالونٹ ٹھیک ہے تو پولر سالونٹ دیکھیں نیم سے ہی انڈکیٹ کر رہا ہے کہ ان کے پاس کیا ہوگی ان کی پولاریٹی ہائی ہوگی ٹھیک ہو گیا اور ان کا جو ڈائیلیکٹر کانسٹنٹ ہے وہ بھی کیا ہوگا ہائی ہوگا ڈائیلیکٹر کانسٹنٹ مین یہ کیا کریں گے ان کی ڈسوسییشن پاور ہائی ہوگی ٹھیک نیم سی پوائنٹ سے سیکنڈ پوائنٹ لنک کر رہا ہے جب بھی ہائی ڈائیلیکٹر کانسٹنٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتی ہے ہائی آٹو آئنائزیشن ہوتی ہے یہ ہم اس فارمولا سے بھی انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب فورس ہوتی ہے یہ انڈورسٹی پرپورشن ہوتی ہے تو دی ڈائیلیکٹر کانسٹنٹ یعنی مین کہ اگر جب بھی ہمارے پاس پیشی کا کیا ہوگا ڈائیلیکٹر کانسٹنٹ ہائی ہوگا تو جو فورس آپ اٹریکشن ہے جو دو مالی جوز کو آپس میں جور کے رکھے ہوگی یہ فورس ہے وہ کیا ہوگی کم ہوگی انہی در وقت اس کی ڈسوسییشن جو پاور ہوگی وہ پھر کیا ہوگی ہائی ہوگی یعنی کہ اور زیادہ اگر میں اسی کلیبوریٹ کروں لے یہاں پر ایکزمپل کتوں پر میں نے کیا لیا امونیا لیا ٹھیک ہے تو امونیا کیا ہوتا ہے اس کی آٹو آئینائزیشن جا اس کا ڈائیلیکٹر کانسٹنٹ ہائی ہے جب اس کا ڈائیلیکٹر کانسٹنٹ ہائی ہے اس کا اپسلان ناٹ ہائی ہے تو کیا ہوگا جو فورس ہوتی ہے جو ڈائیلیکٹرک فورس ہوتی ہے ویڈن دی مالیکیول یا بچوین دی مالیکیول وہ کیا ہوگی ویک ہوگی ویک ہونے کی ریزل میں کیا ہوگا مالیکیول ڈسوسییٹ ہو جائے گا آٹو آئینائزیشن شو کرے گا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اگر ہم سی میرائز کریں تو ہم نے کیا کہا ہاں پہلی کونسی کٹیگری ہے پولر سالونٹس پولر سالونٹس ہیدھر سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ ان کی کیا ہوتی ہے پولارٹس ہائی ہوتی ہے یعنی ہمیں کسی بھی پوائنٹس کو یاد کرنے کی ممرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ ٹرم سے ہم لوگوں نے خود لنکز کیا کرنے ہیں خود ریڈیوز کرتے جانا ہے کہ خود اس کو اسے پوائنٹس جنوریٹ کرتے جانا ہے کہ ان کی کیا ہوتی ہے پولارٹس ہائی ہوتی ہے جب پولارٹس ہائی ہے اور سیکنگ ہم نے کیا دیکھا کہ ان کی کیا ہوتی ہے دائی ایلیکٹر کانسٹنٹ کی ویلیو ہائی ہوتی ہے دائی ایلیکٹر کانسٹنٹ ویلیو ہائی اٹس میم کے ان میں کیا ہو سکتی ہے آٹو آئینائزیشن ہو سکتی ہے کیکو گیا یہ جو آٹو آئینائزیشن ہے اس کو انشاءاللہ مگو نے سیپرلڈی اور زیادہ ڈیٹیل میں بھی دسکرز کرنا ہے اور نیکس ہم مگو نے کیا دیکھا کیا پوائنٹ ہم اس سے نکال سکتے ہیں یہاں سے ہم لیکا اور پہنٹ بھی نکال سکتے ہیں کہ جب ان کی پولیریٹی ہائی ہے تو انہیزیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو ڈائی پول مومنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے بکاہز ہم پتہ ہے پولر مالکیوز وہی ہوتا ہے ان میں کیا ہوتا ہے ان کا ڈائی پول مومنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا نیکس کیا ہے کہ دیکھیں جب پولرز ہیں ٹھیک ہے یہ پولز جنریٹ کریں گے جب ان میں پازیٹی پولز generate کریں گے یہ ایسی پیشیز کو اپنے ادر پر dissolve کر سکتے ہیں جن کے اندر پازیٹیو یعنی کی کٹائنک اے نانائنک سپیشیز ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کٹائنک اے نانائنک سپیشیز کو ان سمپل طرح میں ہم کہہ سکتے ہیں آئینک کمپاؤنڈ یہاں سے ہم لوگ یہ پوائنٹ بھی نکال سکتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں آئینک کمپاؤنڈڈز کو ڈزول کرتے ہیں اینک رییکشن کرواتے ہیں ہر ایکزمپل میں دیکھیں ایکزمپل میں ہم نے اس میں کون سے اس میں سالونٹس لی ہیں وہ سالونٹ لی ہیں جن کی آرٹو آئینائزیشن ہو سکتی ہے یعنی جو پولز جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کی ایکزمپل میں ہم نے واتر آئین امونیا لیا نیکس ہاتھ ہیں ہمارے پاس اسی میں اسی کیٹیگری میں سیکنڈ پھر دیکھیں پہلے ہم نے کیا کیٹیگریز کا لیا جو پولر سالونٹ ہوں گے تو اب اسی ہی کے اپوزٹ چلیں گے وہ پولر تھے تو یہ کون سے ہوں گے نان پولر وہ آئینائزنگ تھے تو ان کے لیے ہم ٹرم کیا یوز کر سکتے ہیں کہ یہ نان آئینائزنگ ہے وہ آئینک سالونٹس ہے تو یہ کون سے سالونٹ ہوں گے نان آئینک سالونٹس ہوں گے جس طرح ہم لوگوں نے دیکھیں اس کا جو ٹائٹل تھا یا جو نیم تھا یا جو کلاسیفکیشن کرٹیگری تھی وہ ایکزمپل میں دیکھیں اس کی اپوزٹ ہو گئی یہ والی اس کی اپوزٹ جو پوائنٹس ہیں وہ بھی کیا ہوتے جائیں گے اس کی اپوزٹ وہاں پر ہم نے پہلا پوائنٹ کیا دیکھا تھا کہ ان کی پولاریٹی کیا ہوتی ہے ہائی تو ان کی پولاریٹی کیا ہوگی لو ہوگی لیکن یہ کیا ہیں نان پولر ہیں جنھے ہم لوگوں نے وہاں پر ایک بات کی تھی کہ ان کا کیا ہوتا ہے ہائی ڈائیپول مومنٹ ہوتا ہے ان کا کیا ہوگا جب یہ نان پولر ہوں گے تو اب اس سین کے ڈائیپول مومنٹ بھی کیا ہوگا لو ہوگا یا آلموسڈ 0 ہوگا ٹھیک ہو گیا تھرڈ ہم نے وہاں پہ بات کی تھی کہ ان کا ڈائیلیکٹر کانسٹنٹ ویلیوز ہائی ہوتی ہیں یعنی ان کی ڈسوسییشن پاور ہائی ہوتی ہے تو یہاں پہ بالکل اپوزیٹ ہوگا ان کی ڈسوسییشن کانسٹنٹ کیا ہوگا لو ہوگا جب ڈسوسییشن کانسٹنٹ لو ہے تو اٹس میم یہ کیا ہو سکتے ہیں دیکانٹ انٹرگو آٹو آئینائزیشن یعنی کہ ایک پچھلے والے پوائنٹ سے اپوزیٹ پوائنٹ نیکسٹ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئینائی کمپاؤنڈ کو ڈسوسیل کر رہے تھے یہ کہ ان سے کمپاؤنڈ کو ڈسوسیل کرتے ہیں نان آئینائی کمپاؤنڈ کو اب یہاں پہ ایک مزدگو کوشن یہ جنریٹ ہوتا ہے ہمیں ایک کمیسٹی کا بیسک رول پتا ہے کہ لائک ڈسوسیل لائک اور آئینائی کمپاؤنڈ کی جو ہوتی ہے سالوبلیٹی ہوتی ہے جو سلوشن ہوتے ہیں ان کو تو کمپیٹیوی سٹیڈی کرنا اس وے میں تھوڑا سا مدب آسان لگتا ہے ان میں ہمیں آپریٹنگ فورسز بتا ہوتی ہیں کہ ان میں ہائیڈروجن بانڈنگ آگئی ان میں ڈائیپول ڈائیپول فورسز آگئے یعنی کہ ان میں فورس اپ اٹریکشن ڈیویلپ ہوتی ہے تو دیکھیں جب یہ ہیں ان آئینائی کمپاؤنڈ کیسے پھر کونسی اس میں بیسکلی فورس جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے جس کی ریزیلڈ میں جو ہماری پر سلیوٹ ہوگا وہ سالووڈ کے ساتھ انٹریکشن ڈے کرے گا تو بیسک جو ان میں فورسز جنریٹ ہوتی ہے جو آپریٹ کر رہی ہوتی ہے وہ کونسی فورسز ہوتی ہیں انڈیویس ڈائیپول انڈیویس ڈائیپول انڈیویلپ انٹریکشن یعنی کہ ان کا جو سلیوٹ ہے وہ بھی نان پولر ہے اور سالووڈ ہے وہ بھی نان پولر ہے تو یہاں پر بیسیکلی فورسز کونسی ہو رہی ہوتی ہیں آپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں انڈیوز ڈائی پول انڈیوز ڈائی پول انٹریکشن ٹھیک ہو گیا اب اس کی اگزمپل میں اگر ہم لوگ سالونٹس دیکھیں تو دیکھیں ہم نے کونسے سالونٹس یہاں پر لینے ہیں جو کونسے ہوتے ہیں نان پولر ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہمارے پاس کاربنٹ اٹرو کلورائٹ ہو گیا بنزین ہو گیا ٹھیک ہو گیا سیکنڈ کیٹیگری بھی سمجھا ہی ہو گی جس میں سیمپل ہم نے جو مین کریٹیریہ لیا تھا یا جو کرکرسکس لی تھی جس کی بیس پر کلاسیفیکیشن کی تھی وہ ہے کہ ایدر ہمارے پاس سالونٹ پولر ہے یا نان پولر ہے تو تھرڈ کیٹیگری ہم لوگ لیتے ہیں یہ ہے ڈپنڈنگ اپان ایکوز نیچر یعنی کہ مور اور زیادہ ہم لوگ جنرلی اگر کلاسیفائر کریں تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سالونٹ دو طرقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ایکوز سالونٹ ایکوز سالونٹ اسمین ہمارے پاس water اور سیکنڈ ہی ہمارے پاس کیا ہے نان ایکوز سالونٹ جو ہمارے چپٹر کا ٹائٹل بھی ہے یعنی کہ ایکوز سالونٹ کے علاوہ جتنی بھی سالونٹ ہوتے ہیں other than water ان سارے سالونٹ کو ہم لوگ اس کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں جنرلی نان ایکوز سالونٹ میں ٹھیک ہو گیا اب ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس non equal solvent ہوتے ہیں ان کو جو ابھی ہم لوگوں نے سارا knowledge کیا اسی جو ابھی ہم لوگوں نے سارے knowledge discuss کیا اس knowledge کی بیسے بھی ہم لوگ مزید اس کو categorize کر سکتے ہیں اس کو اگر ہم لوگ اور تھوڑا جنرل میں دیکھیں تو دیکھیں ابھی تک ہی نہیں ہم لوگوں نے یہ بات کی جنرلی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ہوں گے equal solvent اور اس کے comparative کون سے ہوں گے ہمارے پاس non equal solvent اب جو non equal solvent ہوتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں ہمارے پاس وہ ہمارے پاس دیکھیں polar بھی ہو سکتے ہیں اور non polar بھی ہو سکتے ہیں اب جو polar ہے نا polar اس میں ہم لوگ مزید categorize بھی بنا سکتے ہیں کیسے جسرہ ہم لوگوں نے ابھی study کیے ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ polar میں ہمارے پاس protogenic بھی آتے ہیں بلکہ یہ جہاں پر ہم لوگوں نے لکھا ہوا ہے polar نہیں کہ simply ہم کہیں تو ہمارے پاس دو categorize ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے polar اور دوسرے ہوتے ہیں non polar polar کو مزید ہم لوگ کیسے classifier کر سکتے ہیں بالکل exactly جو ہم لوگ ابھی study کر کے آئے ہیں کہ polar بھی ہو اور وہ کیا ہو protogenic بھی ہو اب اس کے example میں کیا آ سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں ہم نے water example میں نہیں دیکھنا بکاز ہم non equal solvent میں یہ discuss کر رہے ہیں example میں مربعہ جسرہ بھی پہلے ہم لوگ protogenic میں example میں discuss کر کے بھی آئے ہیں اس لئے کیسر ہو گیا hydrofloric acid اس کی جگہ کوئی بھی آپ اور example بھی لے سکتے ہیں جو protogenic ہو next ہم کہتے ہیں کہ polar solvent بھی ہو اور وہ کیا ہو protogenic ہو exactly جسرہ ابھی ہم لوگ protogenic discuss کر کے آئے ہیں like ہمارے پاس amoonیاں ہو گیا next ہم لوگ آتے ہیں polar solvent بھی ہو اور وہ کیا ہو amphoteric ہو amphoteric ابھی ہم لوگ discuss کر کے آئے ہیں start پر amphoteric ہوں ان سے ہوتے ہیں جن میں dual nature ہوتا ہے تو اس کی بھی example یہاں پر mentions ہیں next ہمارے پاس کیا ہو سکتے ہیں کہ ہوں polar لیکن کیا ہوں non protogenic لائک یہاں پر کیا آگیا ہمارے پاس کلورو خام آگیا اور پھر ہم لوگ اس میں ایک اور category رکھ سکتے ہیں کہ یہ non polar بھی ہو سکتے ہیں لائک ہمارے پاس کاربن ٹیٹرہ کولورائیڈ ہو گیا بنزین وغیرہ ہو گیا تو ہوپولی یہ سیمپل سی جو کلاسیفیکیشن تھی solvents کی آپ کو کلیئر ہوئی ہوگی پھر بھی کوئی confusion ہو تو آپ کمنٹ سکتے نہیں پوچھ سکتے ہیں thank you موسیقا 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 موسیقی